نمسکار میں ہوں شمس طاہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات یوں تو پورے نورتھ کوریا میں کم جونگ ان کی اجازت کی بنا پرندہ پر نہیں مار سکتا پتہ بھی وہاں اس تانہ شاہ سے پوچھ کر ہلتا ہے مگر قریب سوا پانچ لاکھ فیڈو پر ایک آنکھ ہے جس نے کم کے کوریا کو دیکھا ہے اور جو دیکھا ہے وہ یقین مانیے بہت ڈرابنا ہے کیونکہ جس منشاہ کو اپنے سینے میں یہ تانہ شاہ پالے بیٹھا ہے اگر وہ اس نے پوری کر دی تو دنیا رہنے کے قابل نہیں بچے گی اور لاکھوں لوگ ایک پل میں فنا ہو جائیں کیونکہ اس بار اس کی تیاری ایک نئے قیامت کی ہے سمندہ سے کوئی خوص نہیں سکتا زمین سے اس کے جلات کسی کو آنے نہیں دیں گے آسوان سے تو پرندے کا پرمارنا بھی نامنکن ہے اس دھرتی کے ایک کونے میں یہی وہ جگہ ہے جو پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے مگر پھر بھی پوری دنیا چاہ کر بھی اس سے کٹ نہیں سکتی چونکہ یہاں جس کی سلطنت چلتی ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے اس سے پناہ پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کیوں اس کی گلی جاؤ ہی نہیں اور جاؤگے تو اس کے پاس دہشت کے وہ تمام سامان موجود ہیں جو آپ کی دہلیز میں آ کر گھرہ مچا سکتے ہیں امریکہ نے ہمت دکھائی اتری کوریا کے اس زدی تانہ شاہ کی زد توڑنے کی کیونکہ سماج میں تو کھلا سانڈ بھی چھوڑا نہیں جاتا یہ تو پھر بھی وہ ہے جو پانچ پانچ پرمانوں حقیاء اور ہائیڈروجن بم لیے بیٹھا ہے اور چھٹویں کی تیاری میں ہے اور اگر ایسا ہوا تو یقین مانی خیر کسی کی نہیں ہوگی زمین سے قریب سوہ پانچ لاکھ فیٹ اوپر سے سیٹ لائٹ سے کچھ تصویریں آئیں نورٹھ ہوریا کے اس پنجائری سائٹ کی جو یہ بتانے کیلئے کافی ہیں کہ ایک اور تباہی کی تیاری پوری ہو چکی ہے اور اس تباہی کا ٹیسٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اس تانہ شاہ کے ہتھیاروں کے زخیرے میں ایک اور پرمانوں بم آ جائے گا پھر یہ خونخار اور خونخار ہو جائے گا ایسے میں امریکہ کا دباؤ بڑھا تو یدھ بھی ہوگا مگر تباہی ایسی ہوگی کہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے دوہزار چھے کے بعد سے لے کر اب تک نورتھ کوہیا کا یہ تانہ شاہ پانچ پانچ نیوکلئر ٹیسٹ پہلے ہی کر چکا ہے اور بارہ اپریل کو اتری گوریا کے پنجائری نیوکلئر ٹیسٹ سائٹ کی سیٹلائٹ تصویروں میں اتری پورٹل کے چاروں طرف سبردست حلچن نوٹس کی گئی اتنا ہی نہیں سائٹ کے کمانڈ سنٹر کے پاس کئی ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو بھی دیکھا گیا اسے سنٹر کمانڈ کے علاقے میں قریب ایک گیارہ اپران یا سپلائی رکھتی گئی جو کہ یہاں کام کرنے والے لوگوں کے گروپ کے چلنے کی تصویریں ہو سکتی ہیں ادھر ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد امریکی راسترپتی ڈونیل ٹرمپ میں صاف کر دیا ہے کہ نورت کوریا پر اس کے پرمانوی یا بیلسٹک میزائی کارکرم پر روک لگانی کے لیے کسی سینڈ میں کاروائی کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور احتیاطن جب امریکہ نے کوریای پرادیپ میں اپنا اسٹرائی گروپ بھیجا تو یہ سن کی تانہ شاہ پھڑک اٹھا اور حالات اب یہاں یدھ کے پنتے جا رہے ہیں اب ماملہ سنجیدہ ہو چکا ہے جنگ کا خطرہ صرف اٹھانے لگا ہے نورت کوریا اور امریکہ کے بھی جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اگر ایسا ہوا تو تباہی کی آج کہاں تک پہنچیں گے کہیں یہ مشویت کی آہت تو نہیں کیونکہ ایک طرف عرب دیش تو دوسری طرف کوریای پیننگسولہ جنگ کے دوالہ مکھی پر بیٹھا ہے اور اوپر سے امریکہ نورت کوریا کے تانہ شاہ کو تیش دلانے کی کوئی قصد نہیں چھوڑا اب کہیں جنگ چھڑ گئی تو اندازہ لگائیے کی کیا ہوگا یہ سچ ہے کہ گھبراہت سب میں ہے اتمنان کسی کو نہیں چین ہے کیا آتا ہی نہیں اور آئے گا بھی چونکر خالات ہی کچھ ایسے ہیں اترف ساؤنٹ کوریا امریکہ جاپان اور چین اپنے اپنے ہتھیاروں سے لیسے ہیں بس پگلپتھوں کے جانے کا انتظار ہے تو دوسری طرف میدان میں اکیلہ کھڑا نورت کوریا کا تانہ شاہ اس بات کو لے کر کشم کشم ہے کہ وہ اپنی میزائلوں کا رخ کی سور کرے اسی لئے اس نے تیہ کیا ہے کہ حملہ کہیں سے بھی ہو اس کی میزائلوں کا رخ صرف ایک طرف ہوگا اور وہ ہے امریکہ بقول نورت کوریا کے اس تانہ شاہ کن جونگ انسی اس کے پاس اس کی واجب وجہ دی کیونکہ سیریا پر حملے کے بعد اب امریکہ کا رویہ پوری طرح سے جنگ کا ہو چکا ہے اور اسی لئے اس نے کوریای پیلنسولا میں اپنی جنگی جہازوں کو بھیجا ہے لہٰذا کن جونگ ان نے امریکہ کو آخری چیتاب نہیں دیئے کہ جنگ کے لئے تیار رہے کن جونگ کی جھنجلاہت کو سمجھنا ہے تو اس نقشے کو پہلے سمجھیں کیونکہ اس کے بعد تصویر زیادہ ساپ ہو جائے بھلے ہی یہاں سے امریکہ کی دوری سمجھتا ہے اور اکیرے ہی دمپ وہ امریکہ سے لوہا لینے کو نہ صرف پیار بیٹھا ہے بلکہ برابری کی جنگ کا دمپ دھر رہا ہے دوسری طرف امریکہ کی ترم سرکار بھی پوری طرح تیاری کیے بیٹھیں کوریائی پرائیدیگ پر اس نے اپنے اسٹرائیگ گروپ پھیج دیا ہے جن میں نمیتز کلاس ائرکرافٹ بھی یو ایس ایس کارل ونسن بھی اور کیریئر ونگ کے علاوہ دو میزائیڈ ڈسکرائیڈ اور ایک گائیڈڈ میزائیڈ کروزر شامل ہے اب ظاہر ہے نورتھ کوریائی کی چوکھٹ کے اتنے نزدیک آ کر امریکہ اگر اپنی طاقت دکھائے گا تو کنڈر ونگل چوب بیٹھنے والوں میں سے نہیں لہذا ہتھیاروں کی جنگ کے پہرے زبانی جنگ شروع ہو چکی ہے امریکہ کا جہاز بھیجنے کا فیصلہ جلبازی میں اٹھایا گیا قدم ہے وہ ہماری سیماوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے تو دیموکریٹک پیپولز ریپوری کا پوریہ اس کے لیے تیار ہے سیریا پر حملے کے فوراں بعد ڈونائلز ٹرمپ کے حوصلے کافی بڑھیں ہوئے اسی لئے ٹرمپ ایرمنسٹیشن کے کوریائی پیننمولا میں جنگی جہاز بھیجنے کے اس پیسے کنڈرم ان کے لیے فائنل وارنی مانا جا رہا ہے حالانکہ ٹرمپ نے اپنے ایڈوائزر سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پیونگیانگ نرم رکھ اپنائے تو وہ دوسرے کئی آپشن پر بچار کر سکتے ہیں مگر موجودہ حالات دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں دوسری طرف نورڈ پوریا پر حملے کو لے کر چین کا بھی معاملہ دعویٰ دون نظر آ رہا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ چین کو کم سے خطرہ تو ہے مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھلا ہو جائے امریکہ بھی یہ سمجھ رہا ہے لہذا اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ چین اگر ساتھ نہیں دے گا تو وہ اکیلے ہی نورڈ پوریا کے خلاف ایکشن دے گا حالانکہ امریکہ کے لئے نورڈ پوریا پر حملہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کے اس سب سے سنکیدارہ شاہ کے پاس کئی ایسی نیزائنیں جو امریکہ تک نیوکلیر دھماکہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور نورڈ پوریا کے ستھافنہ کرنے والے اپنے دادا کم سنگ کی ایک سو پانچ نی سالگیرہ کے موقع پر ایسی سمبھاونا ہے کہ وہ چھٹا نیوکلیر ٹیسٹ کر سکتا ہے ایسے میں اگر جنگ کے حالات بنتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا تو پتہ نہیں مگر اتنا کوریا کے پاس ہونے کے لئے کچھ نہیں آج تک دیو نورڈ پوریا کا تانشاہ ایک کے بعد ایک پانچ پرمانوں پریشن کے بعد بے شک چھٹے کی تیاری میں ہو لیکن پرمانوں ہتیار جھٹانے کی اس کی پوشش بس یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس نے تو سمندر میں بھی تباہی مچانے کے خونی منصوبے پال رکھتے ہیں سمندر میں تباہی مچانے کے لئے نورڈ پوریا پرمانوں میزائلوں سے لیس پچاس پندبیاں تینات کر رکھا ہے ایک طرف جہاں نورڈ پوریا نے پانچ پرمانوں پریشن کر زمین سے اپنی طاقت ساری دنیا کو دکھائی وہیں اب پانی میں بھی وہ کسی دشمن سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا یہی وجہ ہے کہ نورڈ پوریا کے سنکی تاناشاں نے پچاس پندبیوں کو سمندر میں چھپا کر تباہی کا خطرناک پلین بھی تیار کر رکھا ہے پوریا پینیسولا کے سمندر کی لہروں میں پتھل پتھل تبھی سے شروع ہوئی جب امریکی راشترپتی ٹرمپ نے پوریای پینیسولا میں اپنے جنگی جہازوں کو بھیجا جانکاروں کی مانے تو امریکی جنگی جہازوں کے جواب میں نورڈ پوریا نے ان پچاس پندبیوں کی تیناتی کی ہے نورڈ پوریا نے ان پچاس پندبیوں کو سمندر میں الگ الگ جگہوں پر تینات کیا ہے جس سے ٹرمپ کے کسی بھی حملے کا جواب دیا جا سکے اس سنکی تاناشاں نے اپنی نیوی کو پانی میں لڑنے کی کئی مہینوں کی کڑی ٹریننگ دے رکھی ہے نورڈ پوریا کی بوج کو اس طریقے سے ٹریننگ دی گئی جس سے وہ زمین کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی مہینوں لڑائی لڑ سکیں نورڈ پوریا نے دو ہزار نو میں اپنے دشمن ملک ڈکشن پوریا کی ایک پندبی کو مار گرہ تھا جس میں چھالیس لوگوں کی جان گئی تھی سنکی تاناشاں اپنی پندبیوں کی طاقت پر اتراتا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے سمندر سے پندبی کے ذریعے سنکی تاناشاں نے کئی پرمانوں مسائل پرکشن کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے کئی رکشہ جانکار بھی مانتے ہیں کہ بھلے ہی امریکہ سے نورڈ پوریا جنگ میں شکست کھا جائے لیکن نورڈ پوریا جنگ میں ہار کر بھی کسی بھی ملک کو اتنا نقصان پہنچا دے گا جس کی سپنے میں بھی کلپنا نہیں کی جا سکتی سیریائی راشترپتی بشر الاسد پر حملہ بولنے کے بعد امریکہ کو لگا تھا کہ سنکی تاناشاں اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا لیکن کم جونگن اتنی آسانی سے گھٹنے دیکھتا نظر نہیں آ رہا یہی وجہ ہے کہ کوریا پینیسولہ میں امریکہ اور نورڈ کوریا کے بیچ تنا تنیب بڑھتی ہی جا رہی ہے آج تک بیرو ظاہر ہے موجودہ وقت میں امریکہ کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ نورڈ کوریا کا یہ تانا شاہی ہے لہذا راشترپتی ٹرمپ نے اپنے تیوروں سے صاف کر دیا ہے کہ اس بار امریکہ اور پار کے موڈ میں ہے اپنے جنگی جہازوں کو کوریا پینیسولہ میں اتار کر امریکہ نے نورڈ کوریا کو آخری کتاب نہیں دی ہے اور اگر کن جونگ ان کے عریل رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ جان لیجئے یہ جنگ کے پہلے کی خاموشی ہے کیونکہ نورڈ کوریا کے اردگرد امریکہ نے ایک گھیرہ بندی شروع کر دی ہے اور اب یہ تیہ جانیے کہ اونٹ یا تو اس کروٹ بیٹھے گا یا پھر اس کروٹ کیونکہ جھوکنے کو تو نہ کم جونگ ان تیار ہے اور نہیں اب پیچھے ہٹنے کو امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرم اپنی پانچ پانچ پرمانو مسائلوں اور ہائیڈروجن بم لیے ایک طرف سے یہ سنگ کی تانشہ ہے تو دوسری طرف اس کے صفائے کو تیار کھڑا ہے امریکہ ریپورٹس کے مطابق امریکی نیشنل سیکریٹی کاؤنسل نے ٹرمپ کو یہ سجھاؤ دیا ہے کہ یا تو کسی طرح کیونکہ کی ہتیا کرا دی جائے یا اتر کوریا کے ان آلہ نیتاؤں کا بھی خاتمہ کرا دیا جائے جو اس کے ایٹمی ہتھیاروں پر نینترن رکھتے ہیں اور بڑے فیصلے لے سکتے ہیں یا پھر دکشن کوریا میں اس قدر ایٹمی ہتھیاروں کو تینات کر دیا جائے تاکہ کم جونگ ان کے اندر در پیدا ہو اور کوریای پرائے دیت میں کسی بھی یود کی سمبھاؤنا کو ڈالا جا سکے مانا جا رہا ہے کہ امریکی سیکریٹی کاؤنسل کے سلا مشورے کے بعد ہی آسٹریلیا جانے والے اس جنگی جہاز کا رکھ موڑ کر کوریای پرائے دویب کی طرف کیا گیا ہے دراصل امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کر کے وہ اتر کوریا پر دباؤ بنا سکے جو کم جونگ ان کے اڑیل رویے کو بدلنے کے لیے کافی ہو مگر جو لوگ کم جونگ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ لاکھ پوشش کر لے ایسا ہونے والا نہیں ہے لہٰذا پلین بی بھی یہ ہے کہ امریکہ نورتھ کوریا پر حملہ کر دے گا آج تک بیورو تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے موسیقی موسیقی